بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس پروز کی سپیشل ٹرانسمیشن ورگ کپ دوہزار تیس کے حوالے سے اور آج کیا میچ ہوا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان راجیب گاندی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم حیدر آباد میں جب سری لنکا نے تین سو چوالیس رنز سکور کیے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حدف پاکستان کے لیے بڑا مشکل حدف ثابت ہوگا ابتدا میں سینتیس رنز پر دو وٹے پاکستان کی گر گئی امام الحق اور پھر بابر آزم آؤس ہوئے لیکن پھر اس کے بعد کیا پارٹنرشپ ہوئی ایک سو ساٹھ رنز سے زائد کی پارٹنرشپ عبداللہ شفیق اور محمد رزوان کے درمیان جو پاکستان کو اس میچ میں فتح سے ہم کنار کرانے کا سبب بنی عبداللہ شفیق جو اپنے کرر کا پانچمہ ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیر لے تھے جن کو ڈروپ کر دیا گیا تھا ایشیا کپننوں نے نفس سینچی بنائی تھی آج جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے کمال کینکس کھیلی سیالکورٹ میں پیدا ہونے والے عبداللہ شفیق کی عمر 23 برس ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے شفیق احمد وہ بھی پاکستان میں فرس کلاس کرکٹ کھیلے سپنر تھے بیٹسمن ہوا کرتے تھے اور پھر وہ دبائی شفٹ ہو گئے وہ وہاں پر ابھی بھی جاپ کرتے اور ان کے ایک چچا ہے عرشد علی وہ جو ہے وہ دبائی کی یو اے کی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں تو لگتا ہے کہ خون میں رچی بسی تھی کرکٹ عبداللہ شفیق کے اور آج انہوں نے پاکستان کے سبزلالی پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے جو کارنامہ سر انجام لیا یقینا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اور محمد رزوان کی بیٹنگ کو اگر ذکر نہ کیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی اور صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگی ہمارے پینل میں شامل ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ اوپنر فارمر کیپٹن آمیر سہیر اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاز بولر فارمر سیلیکٹر محمد سمی آمیر یہ دسویں سینچلی بنی ہے آٹھویں میچ میں اور جو ہم کہہ رہے تھے آپ تو بیٹسمن ہیں بیٹسمنوں کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ دھڑا دھڑ رنز سکور ہو رہے ہیں اس ورڈ کپ لیکن آپ کو شروع سے پتا تھا کہ یہ بیٹسمن اورینٹڈ جو ہے ٹورنمنٹ ہوگا کوئی کوئی پچز آئیں گی جہاں پہ بیٹسمن جو ہے وہ چیلنج ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں روز روز بروز جو ہے رنز امپروو ہوتے جارے ہیں ٹیموں کے آج پاکستان نے امپروو کیا اس سے پہلے کہ ہم لوگ میچ کی اوپر بات کریں آپ کو یاد ہوگا آپ کی خدمت میں میں نے دو فارمیلے پیش کیے تھے مجھے یاد ہے ایک یہ تھا کہ آپ نیدرلینڈ بنگلدیش افغانستان یہ چار میچز جیتے ہیں اور دو باقی چھے ٹیموں کے خلاف جو رہ جاتے ہیں دو میچ جیتے ہیں تو آپ کے سیمی فائنل میں ایک ماہ جیتے ہیں پھر بھی چانسز بنتے ہیں دو جیت جائیں تو آپ کے کافی زیادہ چانسز ضرورتیں دوسرا فارمیلہ میں نے آپ کو یہ پیش کیا تھا کہ تین سو گیند ہیں پچاس اوپر ہیں پچیس چوکے چھے چھکے اور آپ ساڑھے تین سو کرتے ہیں آج کتنے چوکے لگے چھکے کتنے لگے چھے شاید چھے یا زیادہ تقریبا وہی حساب ہوگی جو آپ نے فارمیلہ بنائے آپ کو اکتنی زیادہ جو ہے تگو دو کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور آج کے میچ سے ایک جو چیز پروو ہوئی ہے کہ جو ہم لوگ چھکے والے پلیئروں کو گلوریفائی کرتے تھے آج سب کو پتہ لگا ہے ہارڈ اٹرس کے جو یہ تو گیندی پھار دیتا ہے آج پتہ لگا ہے کہ عبداللہ شفیق اور رزوان جیسے بیٹسمن جو ہیں وہ آپ کو زیادہ چانسز دیتے ہیں زیادہ میچز جتوانے کے اور جب حالات آپ کے ٹوٹلی اگینسٹ ہو تو اسی طرح کی بیٹنگ کر کے آپ میچز سکتے ہیں اور بڑے اتمنان سے عبداللہ شفیق کے لئے آپ نے جو ہائلائٹ کیا کہ دو جلدی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد جس تحمل کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور یہ دیکھیں کہ جب جب شریلنکا کی ٹیم کے بولر نے حاوی ہونے کی کوشش کی چھکا مارا چھکا حاصل کیا اس کے بعد واپس روٹیٹ کرنا شروع کر دیا سٹرائکو انہوں نے اننکس کو ڈرائیف کیا اور ان کا بھرپور ساتھ دیا رزوان نے اور یہ جو پارٹنرشپ تھی ہم صبح یہ بات کر رہے تھے دو سو ساٹھ تا کیونکہ ہم ڈرے ہوئے تھے ہم ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی اگر یہاں پہ گینس پن ہوا تو کیا ہوگا شریلنکا کے بولرز کے خلاف لیکن کمال کیا ان دونوں بیٹسمنوں نے کہ ساڑھے تین سو کے قریبی رنز جیز کر دیا اور بڑے خوبصورتی سے اور اتمنان سے سمیہ ایزا بولر آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سری لنکان بولنگ تھی خاص طور پر پاکستانی بولرز کی بولنگ بھی اتنی امپریسیو نہیں رہی ایک ایسی وکٹ پر جہاں ایک ٹیم تین سو چوالیس بنا رہی اس کے جواب میں دوسری ٹیم جو ہے تین سو انہنچاس رنز بنا رہی ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بولرز کے لیے تو یہ میچ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں اس طرح سے اتنا یادگار ثابت نہیں وہ بولرز کے لیے سمجھ رہتے ہیں کہ وکٹ لیں گے تو ہی کنٹین کر سکیں یہی ہم نے بات کی کہ وکٹ اتنی اچھی ہے کہ ایک دفعہ بیٹسمنٹ سیٹ ہو جائے تو رن ریٹ آپ کور کر سکتے ہیں جو ایک سٹرائک ریٹ اور رن ریٹ ہے یہ آپ کور کر سکتے ہیں تو کہیں نہ گئی جا کے آپ کو پارٹنرشپ کو بریکڈاؤن کرنا ہے اور وکٹے لینی ہے اور یہی طریقہ ہے ٹیم کو تھوڑا رسٹک کرنے کا اور جس طریقے سے آمیر حسن علی نے شروع میں بولنگ کی شروع میں بریکڈھرو بھی ملا پاکستان کو لیکن پھر اس کے بعد جو پارٹنرشپ ہوئی وہ پاکستان سے دور لے گئی اس میٹ کو کیا کہیں گے اس پاکستان دیکھیں ایک ٹائم اس طرح کا تھا کہ پاکستان ڈاؤن این آؤٹ تھا جو حسن علی نے دو وکٹے لیں کسال مینڈس اور یہ آسلانکہ کی اس کی وجہ سے جو تین سو اسی آپ کو لگ رہا تھا کے بورٹ پہ لگے گا وہاں سے آپ نے پول بیک کیا اور دو سو چووالیز کے اوپر ٹیم اکو رسٹک کیا آپ کو یاد ہوگا پہلے مائچ جب ورڈ کپ کا اپنی مائچ تھا تو انگلینڈ نے جو ٹیم سیلیکشن کی تھی تو ہم نے برملا کہا تھا کہ ریس ٹوپلی کو ان کا باہر بٹھانا آج لیا ہے چار آؤٹ کر دیا ہمیں توڑی بہت کرکٹ آتی ہے ان کو میں اس لیے ادھر لے کر آیا ہوں ٹوپلی کا ذکر اس لیے کیا ہے انہوں نے وکیٹ ٹیکنگ آپشن اپنی لائن اپ میں لے کر آیا اور ان کو پا جا ہوا اب پاکستان کو بھی جو ہے ہم کہتے آ رہے ہیں ایک اور وکیٹ ٹیکنگ آپشن جو ہے وہ ٹیم میں انڈکٹ کر دیا جس طرح عبداللہ شفیق کے آنے سے آپ کی ٹیم کے آؤٹلوک چینج ہوئی ہے ایک بولر وکیٹ ٹیکنگ بولر ملل آف دی اوگرز آپ کو مل جائے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی ٹیم کا مرال اور سپرٹ کس طرح اوپر جاتی ہے چھے سو نواسی رنز سکور ہوئے آج اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیے پاکستان نے جو آمیر کہہ رہے ہیں کہ ایک وکیٹ ٹیکنگ بولر کی اشد ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے کس کو لائے جا سکتے میرے خال میں دیکھیں ایک بول بھئی شاہین ہمارا پریمیم فات بولر ہے لیکن دیکھتنا سے انہوں نے دو میچ میں بولنگ کی تو مجھے فل لدم میں نظر نہیں آرہے اگر آپ اوورال پیز دیکھیں تو پیز بھی داؤن سائیڈ لگ رہا ہے جس سپیڈ سے بول کرتے تھے بان پورٹی پلس تو آج بان تھرٹیز میں تھے پیز بھی نظر نہیں آرہا پھر آگر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے اس لیکٹ پر مارجن کام ہے تو آپ کے پاس بہت کم مارجن ہوتا ہے لائن سے کھنے لیکن لینس کو آپ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا فل کر لیا سوئنگ ہو رہا ہے تھوڑا پیچھے کر لیا لیکن لائن آپ کے پاس کم ہے چھیلنے کے لیے لیکن آج دیکھیں کہ شاہن شروع میں بے وٹ تھوڑے سے نظر آئے تھوڑا آف ٹارگٹ نظر آئے حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت بہت سوئنگ ہو رہا تھا اگر میں سمجھتا ہوں نیا بول اچھا کریں اور پاکستانی نئے دو جو سپنر پر ہمارے لوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہمارے سپنر اس طرح نہیں وکٹ لے رہے لیکن تھوڑا سا لوڈ کم ہو جائے اسامہ میر کو لاسکتے ہیں وکٹ ٹیکنگ آپشن کے طور پر کس کی جگہ لائیں گے اگر آئے گا تھے دیکھیں میرا خال میں شداب خان کی جگہ یا شداب کی جگہ بھی آ سکتا اور نواز کی جگہ بھی آ سکتا کیونکہ دونوں اس وقت اس طرح بولنگ کر رہے ہیں کہ بکٹ میلے پارے تھی زیادہ تو کہیں نہ کہیں آپ کو اٹیکنگ آپشن پر جانا پڑے گا اسامہ کو انڈک کریں جس طرح جب اللہ شفیق کو انڈک کیا اور وہ پیڈ آف ہو گیا بالکل تشید طرح اسامہ میر کو بھی انڈک کرنے چاہیے آمیر آپ کیا اتفاق کریں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس آج آپ کے جو سب سے اکنومکل بولر تھے وہ افتخار تھے انفارسلیٹلی ہم ان کو وہ صحیح طرح یوٹلائز نہیں کر رہے حالان وہ بولنگ ٹھیک تھا کر لیتے ہیں اگر آپ کو سکور روکنے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس یہ اپسن ہے وہ کوئی زیادہ گمک نہیں کرتے دیکھیں ہم سیدھا سیدھا بین کرتے ہیں وہ فلائٹ کے ساتھ ڈھیلا گین کرتے ہیں زور بیکسمن کو پیس ہی نہیں آفر کرتے ہیں اور بڑی اچھی لائن پر بول کرتے ہیں اگر آپ نے رن رکھوانے ہوں گے تو یہ اپسن ہے نواز کی جگہ اگر ان کو کھلا لیا جائے ہو سکتا ہے کہ دونوں لیکسپینرز کا اگر میچ کے دوران کمپیٹیشن ہوتا ہے تو شاید تو شاید شاید بھی جو ہے وہ اچھی بولنگ کرنا شروع کر دیں کمپیٹیشن ویدن کمپیٹیشن ہمیشہ آپ کو ریزلٹ لے کے دیتا ہے لیکن انڈیا کے خلاف میچ میں تجربہ مفورد کر سکیں گے کرنا پڑے گا چونکہ وہ اسپینرز کو بہت اچھا کھلتے ہیں اچھا کھلتے ہوں جہاں پہ گین ٹرن ہونا شروع ہو جائے اور جہاں پہ از ای بیٹسمن اوپر سے اچھے گین کی ہوں کسی نے اور اس کے بعد آؤٹ بھی کی ہوں تو ان کے خلاف مومنٹم باپس لے کے آنا جب گین ٹرن ہو رہا ہو اور اگر بولر اچھی بولنگ کر رہا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں بیٹسمن آپ کو آؤٹ کرنے کا چانس دیتا ہے اگر آپ ان کے جس طرح اگر وہاں سے بھی ان کو وکٹ مل جاتی ہے ان کے سپینر وکٹ جلوا دیتے ہیں ان کے جیتنے کے چانسز ہو گئے تھے دو رنس پہ تین وکٹے گر چکی تھی سمیح اب اگر ہم بھارت کے خلاف ابھی تو میچ چودہ اکتوبر چار دن ہیں تو اس میں ہم یہ وننگ کومنیشن کے ساتھ جائے جس طرح آمیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک وکٹ ٹیکنگ آپشن کو رکھنا چاہیے کیونکہ ہماری بولنگ نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا ہے چاہے وہ نیدر لینڈ کے خلاف میچ ہو چاہے وہ یہاں سری لینکا کے خلاف میچ ہو جی ہاں بالکل میرے خال میں دیکھیں وننگ ٹیم کو برقرار رکھنا چاہیے ٹھیک آپ اسام ہو کر انہیں انڈک کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی یونگسٹر کو انڈیا جیسی ٹیم بیٹنگ کے خلاف اور اتنی فریل بکر پر میرے خال میں کہ نہ ٹرائی آؤٹ کریں آپ کو اگر ٹرائی آؤٹ کرنا تھا نیدر لینڈ کے میچ میں کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ان کو ہر پلئر کو جو بھی کمبی کر رہا ہے دوبارہ ٹیم میں آرہا تھا تھوڑا سا مارجن چاہیے ہوتا ہے اگر آپ بولنگ کارٹ کو دیکھیں سمیہ کے نواز کا بھی ایک اور بچ گیا شاداب خان کے بھی دو اور بچ گیا جو ہمارے سپنرز ہیں استخدار سے چار اور کرائے گئے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو جو بولنگ کی ہے انہوں نے وہ اکیس اواز کی بلکہ اکیس اواز کی بولنگ کی ہمارے سپنرز نے آمد اس کو کسی تنکار سے دیکھتے ہیں سپنرز نے اکیس اواز دیکھیں آپ جو مرضی کہیں شاہین نے کوئی اتنی اچھی بولنگ نہیں کی جب حارس کو انٹریوز کروایا گیا بولنگ اٹیک میں تو انہوں نے بھی شروع اچھا نہیں کیا بارنٹس ان کو مار پڑی لیکن میں یہ کہوں گا کہ بابر رازم کے آج بہتر تھے آج بہتر تھے انہوں نے بولنگ کو بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کیا جو بولنگ چینجز انہوں نے رنگ کی اس کی وجہ سے آپ کو وکٹس میں نے شرفتخار کو کیوں عامر چینج کر دیا چلیں دو چوکے لگے لیکن کتنی اچھی بولنگ کر رہا چار ور میں بائیس آؤٹ ہو گیا نا دوسری طرف سے تو آپ کو مین بولر لے کے آنا تھا ٹھیک ہے سو انہوں نے جو ڈسیئن کیا اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں پہ دو سو اسی سے زیادہ رنز بنتے نظر آ رہے تھے وہاں پہ آپ نے ان کو تین سو چو والیس پہ رسٹرک کیا سو آج کے مات سے آپ دیکھے گا اسے کیپٹن ان کو اور زیادہ جو ہے کانفیڈنس آئے گا اور ان کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی میرے خیال میں سمید جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بڑی ٹیموں کے خلاف آپ کے پاس ایک بڑے میچ میں ایک پلیئر کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے کہ اپنا میٹل شو کریں اور بڑے میچ میں اگر ایک پلیئر جو بڑے میچ کا پریشن نہیں لے سکتا اس کو پھر گھر بٹھائیں نا آپ اس کو انٹرنیشنل کرکٹ مت کھلائیں یہ موقع ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے لیے اس طرح کے میچ میں پرفارم کرے اور اوورنائٹ ہیرو بنائیں سو جس کو بھی موقع ملے گا پرفارمانس ہو اور اوورنائٹ ہیرو بنائیں ایمام الحق کے بارے میں کیا کہیں گے دو دو میچز میں نیذر لینڈ کے خلاف میچز بھی اور آج بھی وہ ہک شوٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے اسی جگہ آؤٹ ہوئے کیا ان کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ سارے میچز کھیلیں گے اس لیے وہ اس طرح کے سوکس کھیلیں یا پھر یہ کہ آئندہ آنے والے میچز میں امام الحق کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے اس طرح فخر زمان کو انہیں ڈروپ کیا دیکھیں اگر میں میرا فہم بلیو ہے کہ پرفارمس اس طرح کریٹری ہے انہیں چاہیے صرف ٹیم میرے دو دو دیکھئے گا سمید دونوں ایک نیذر لینڈ کے خلاف اور یہ جس طریقے سے ادھر آؤٹ ہوئے ہیں وہ سر لنکا کے خلاف دیکھیں ایک ہی جگہ پر جہاں بالکل جب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا ان کو اپنے آپ کو جو ہے فرنٹ پر لانا ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا سینئر پارٹنر تھے فخر زمان وہ نہیں کھل لیں تو آپ کو لیڈنگ رول مانے جائے ہیں اب لشفیق آیا ہے اور پہلے ہی میش میں انہوں نے آتی جس طرح کمانڈنگ کھیلا ہے تو میں خلال میں اب ان کو تین ہزار رن ہو گئے ہیں سکسٹی آٹ ونڈے کھیل چکے ہیں تو یہاں پہ ان کو کمانڈنگ رول ماننا ہے اس کے علاوہ وہ تھوڑا سٹینڈ دیں ہمارے کو فرم دیں تاکہ ہمارے میڈل آرڈر آپ کو میچ پینش کر چکے لیکن یہ دونوں ڈسمیسلز میں جو ٹیکنیکل فلوہ ہے وہ قوائٹ ویزیبل ہے اور یہ ورک آؤٹ کیا ہوئے اپوزیشن سے کہ پل شوٹ یہ پہلے سے اپنے آپ کو کمیٹ کیے ہوتے ہیں فرنٹ فوٹ کے اوپر اور جب آپ خوک شوٹ کھیلتے ہیں آپ ایک چیز دیکھئے گا ان کا جو اوپر والا دھاڑ ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے اور جب وہ پیچھے کی طرف جائے گا تو آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا کنٹرول نہیں رہے گا سٹروک کے اوپر تو بیک خوک کرنے کے لیے آپ کا پچھلا پاؤں ہلنا بہت ضروری ہے وہ بلکل نہیں ہل رہا اوپر والا دھاڑ پیچھے جا رہا ہے اس لیے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور بار بار گین جو ہے وہ فیلڈر کی طرف کھیلتے ہیں تو یہ اس پر کام نہیں کرتے ہیں انڈیو پوٹک جو ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بیٹنگ کوچ یہ تو جنہوں نے لگایا ان سے پوچھے میں اس کا کیا جواب ہے جو چیز ہمیں نظر آرہی ہے ہم اس کو ڈسکاز کر رہے ہیں یہ تو کوچز کا کام ہے ان کو تو بہت پہلے پتہ لگ جنا چاہیے تھا کہ یہ غلطی کریں اس کو امپروو کرواتے ہیں دیکھیں سیریز ختم ہوتی ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں پلئیروں کے ساتھ کامیں نہیں کرتے سیریز تو سیریز آتے ہیں اب سیریز کے دوران آپ کیا کیا خروا ہو گئے سب ہی جو سری لنکا کے بولر ہیں پتھی رانا وہ سلنگنگ ایکشن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں لیکن وہ بڑے ایکسپینسیف ثابت ہوئے ہیں اپنی گین پر کنٹرول ہی نہیں ہے اگر ہم ان کو لسیت ملنگا سے کمپیر کریں تو لسیت ملنگا کو تو بینتہ کنٹرول حاصل تھا ان کو تو کنٹرول ہی نہیں ہے اسی سلنگیں ایکشنز اور پیچھے تھے ہاتھ لاکر آپ تو فات بولر ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپین کریں گے کیوں وجہ کیا آپ اس کی سمجھیں بچہ میرے خیال جیسے ان کو بہت جلی ڈک کر لیا ونڈے کرکٹ میں 20 سال کے ہیں بھی یہ جس طرح کا ان کا ارثوڈاک ایکشن ہے میرے خیال میں اگر اس وقت ٹی ٹوانٹی میں رہتے ہیں کیونکہ ونڈے کرکٹ یہ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے جس میں آپ کو سپیل کرنے پڑتے ہیں پھر سپیل 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 پھر پھر فیفٹی آور فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے نا یہ سکل ڈیوالپ کرتے کرتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جب یہ ینگ ہے تو میں خیال میں جلی انڈک کر لیا ونڈے میں اگر ٹی ٹوانٹی تک رہتے ہیں اور یہ مزید کام کر کے آتے اپنے پہ کریں گے تو وہ آف سٹم کے باہر جائے گا رائٹ ہند بیٹس من ہے اور کافی زیادہ باہر جائے گا اگر آپ گین کو پہلے ریلیس کرتے گے تو گین لکسٹم کے باہر جائے گا سو ان کا کنٹرول ہی نہیں تھا می بھی تھا ہلکی سی آس پڑ رہی تھی جس کی ویسے گین کو گرپ نہیں کر پا رہے لیکن ان کو ابھی ٹائم چاہیے اور اگر آپ نے ان کے ساتھ چانس لینا تو پھر آپ کو یہ اسیپٹ کرنا پڑے گا کسی دن آپ کو یہ میچ جتوائیں گے بھی اور زیادہ تار آپ کو ہروائیں گے سو اگر آپ اس چیز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو سکھ بھی دیں ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا جوش جگہ دے ایکسپیس نیز کی سپیشل پرانسٹمیشن آج پاکستان نے سری لنکا کو شکر دے کر دو ٹیم کی پوائنٹس مزید حاصل کر لی ہے اور پاکستانی شاید تین ایک رگر جو اس ٹیم کی کار کردگی کو دوسری نگاہ سے دیکھ رہے تھے آج اس کے بعد ان کے چہروں پر کچھ رونک آئی ہے لیکن اصل رونک چودہ اکٹوبر کو بھارت کے خلاف میچ جو احمد آباد میں اگر پاکستان جیتا ہے تو آئے گی ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد آمیر سوہل اور محمد سمی کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں جوش جگہ دے ایکسپیس نیز کی سپیشل ٹرانسٹمیشن اور بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تیس کے میچ کے حوالے سے آج پاکستان میں سری لنکا کو شکست دی اور پاکستان کی اگر ہم اب دیکھیں اگر ہم نیٹ رن ریٹ پر نظر ڈالیں اور پوائنٹ سٹیبل پر نظر ڈالیں تو اب پاکستانی ٹیم دوسرے نمبر پر آگئی ہے نیوزیلینڈ کے بعد نیوزیلینڈ کا نیٹ رن ریٹ پلس 1.9 ہے اور پاکستان کا نیٹ رن ریٹ پلس 0.9 ہے اور اس کے بعد ساؤت افریقہ آتا ہے اس کے بعد بھارت کا بھی 0 پلس کا ہے آمدی جو نیٹ رن ریٹ ہے ابھی تو پاکستان ہوگا اب دیکھیں اس پہ جو سکنیفیکنٹ چیز ہے وہ انگلینڈ کا نیٹ رن ریٹ ہے آج کے مائچ سے پہلے ان کا مانس ٹو تھا انہوں نے امپروف کیا انہوں نے میک اپ کیا جو بڑی شکست ان کو نیوزیلینڈ کے خلاف ہوئی ایک آدھا اور بڑا میچ اس طرح جیتیں گے تو یہ اور زیادہ اس کو بہتر کرنے انگلینڈ بھی جو آج جیت گیا اس کے خلاف بنگلہ دیش کے لیکن بنگلہ دیش کا اب تو اب مائنس میں چلا گیا ہے سمی انگلینڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے انگلینڈ کے بھی چانسز ہیں آگے آنے کے جس طرح آمیر کہہ رہے ہیں کہ چار ٹیموں کو آپ ٹارگٹ کریں افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور چوتھی ٹیم کو نیدرلینڈ آپ ان کو ٹارگٹ کریں اگر ان چار مائچز کو آپ جیتے ہیں تو آٹ پوائنٹ سے ویسی بن جاتے ہیں آپ انگلینڈ کو کہاں دیکھتے ہیں اگر پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے کول کتا میں ہوگا میں سمجھ کہ انگلینڈ بڑی اچھی ٹیم ہے اور جس طرح سے جس طریقے کرکٹ چھلتے ہیں تو بہت مجھے فیوریڈ لگتی ہے کہ اسے سیم فرائر کے لئے کولیفائی کرے گی اور باقی پہلا میچ ہرنے کے بعد ظاہر سی باتہ لانویگ ہوگا ویک اپ کال ہوگی ان کے لئے اور جس طرح سے آج یہ انہوں نے کھیلے ہیں اور ڈیلیور کیا بنگلینڈ کو ون سائیڈڈ میچ ہر آیا تو میں خال میں یہ آگے جا کے اور خطرناک ہو جائے گی یہ ٹیم کیونکہ ان کے پاس امپیکٹ پول پلیئر بہت ہیں انگلینڈ کے پاس اور آمیر اگر انگلینڈ کے علاوہ بھی ہم بات کریں ساؤت ایفریکہ کو آپ ریٹ کرتے ہیں کہ ساؤت ایفریکہ can also do something ساؤت ایفریکہ اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے سیڈنگ ہے ٹیم بھی تکڑی ہے بولر ان کے سارے جو بول کرنے والے ہیں وہ ون فورٹی پلس کے ہیں سپینرز بھی ان کے پاس تکڑے ہیں سو ای ٹنک ان کا کافی زیادہ چانس ہے کہ یہ اس ٹورنمنٹ میں تفہل کریں آج ہم نے خاص چیز دیکھی ہیدر آباد میں کہ جو کراؤڈ کا سپورٹ تھا آپ نے دیکھا کچھ مسلمان لوگ بھی بہت کافی آئے ہوئے تھے کیونکہ ہاں ہیدر آباد میں رہتے ہیں تو کراؤڈ کا سپورٹ پاکستانی ٹیم کے ساتھ حیرت انگیز طور پر اور جب یہ سٹوک کھیل لیتے جب سینچری ہوئی عبداللہ شفیق کی جب سینچری ہوئی رزوان کی تو which is a good sign for پاکستان یہ اس کی ہوا ہے کہ یہاں پہ واویلہ بہت زیادہ مچایا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج دیکھیں سرنڈی کراؤڈ بھی آ گیا اور آپ کو سپورٹ بھی سنائی دینی شروع ہوئی تو جب تک آپ ان کو جوڑیں گے نہیں جب تک آپ دانت نہیں دکھائیں گے اور ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے تب تک جو چیزیں جو ہیں وہ شیپ اپ نہیں کرتی احمد آباد میں کیا دیکھتے ہیں احمد آباد کا تو کراؤڈ بڑا ہی ہوسٹائل ہے اور جو آئی پیل ہو رہی تھی اس میں بعض میچز میں وہ اپنی جیب میں نٹ بورٹس لے کر آئے ہوئے تو انہوں نے اپنے پلیئرز کو نہیں مارے گوروں کو مار رہے تھے وہ بھی خبر آئی تھی تو آپ اس ہوسٹائل کراؤڈ کے سامنے پاکستان کی پرفارمنس کو کس نگا سے دیکھیں گے جو اگلا میچ پلے گا پاکستان یہاں بلکل میں سمجھتا ہوں کہ احمد آباد کا کراؤڈ بہت زیادہ انڈین سپورٹ میں ہوگا اپنی ٹیم کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہوگا لیکن بینگا پاکستانی نیشن ہمیں ڈیلیور کرنا اور جیس طرح کے آج جو میں جیتا ہے تو میرے خیال میں مورالی بہت زیادہ آپ ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں کی نیریز میں کام کرنا ہے تو یہی کانفرنس لے کے آپ انڈیا کے خلاف جائیں اور جیسے میں نے کہا کہ شاہین نئے بول سے بہت بڑا فیکٹر ہوگا انڈیا کے خلاف کیونکہ اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں لیفت آم چیمر نے بہت ان کو شروع میں ٹرابل کیا وہ فلی فٹ نظر آ رہے تھے آپ کو جیس بھی ان کا کم نظر آیا شاہین آفریدی کا اور اس طرح کا سوئنگ نظر نہیں آیا جیسے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں انہوں نے انڈیا کے اگینس کیا تھا دبائی میں یاد ہے آپ کو کہ شروع میں روحید شرما کا اوٹ کیا لیکن تھوڑا سے اس طرح کے فارم میں نظر نہیں آ رہے شاہین آفریدی یہاں بالکل اس طرح ریدم میں نظر آ رہے پھر اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایک دو ایشیو جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے بولنگ میں وہ نظر آ رہے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ پہلے لائن تو لائنٹ ان کی اچھی تھی لیکن یہ ابھی تھوڑا سا آج کے مائز میں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آیا فیز بھی ڈاؤن نظر آیا تو ابھی ہمارے پاس تین چار دن ہے جو بھی ان کے ایڈیاز ہیں ان پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور اگر شروع میں ہم ان کو ایک دو آؤٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی انڈیا کی ٹیم پھر پریشر میں ہوگی جو آج مائز جیتا ہے اس سے پاکستان کی ٹیم کی سپیرٹ بھڑ گئی مورال بھی بہت اوپر گیا ہے اور ابھی آپ نے جو نٹ بول کی بات کی کہ ہوسٹائل کراؤڈ ہے دیکھیں پریشر میں کون ہوگا انڈیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جا کے انجوئے کرنا ہے اگر انجوئے کیا آپ نے اوپر پریشر نہیں لیا لینے کی ضرورت نہیں ہے پریشر آپ کو صرف اور صرف ڈسپلنڈ ٹرکٹ کھیلنی ہے پریشر ان کے اوپر ہے انہوں نے جو ہے مومنٹم حاصل کرنا ہے انہوں نے زیادہ محنت کرنی ہے کہ ان کو جو ہیں وہ نٹ بولٹنا پڑھیں بلکل صحیح ہے ان کو وہ نٹ بولٹنا پڑھیں کیونکہ چانسز ہیں کہ اس دفعہ انہی کو پڑھ جائیں اگر پاکستان ان کو حراتا ہے پاکستان کو دسپلن کے ساتھ کام رہ کے اٹمسفر کو انجوئے کرنا ہے اور اگر پاکستان یہ کرنے میں کامے اب ہوتا تو لیکن آج پاکستان کی وکٹری آمیر ورئنگ فیکٹر نہیں ہے انڈیا کے لیے ایک بڑے میچ سے پہلے ایک ٹیم جس کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا جس کا کامبینیشن ٹھیک نہیں بن رہا تھا ایشیوز بہت زیادہ تھے اوپننگ کا ایشیو بہت زیادہ تھا نیذر لینڈز کے خلاف آپ فسے فسے نظر آ رہے تھے تو آج کے میچ کی جو کامپریہنسیو ون ہے ہوپلس سیچوئیشن تھی نا ایک ٹائم پاکستان کے لیے جہاں پر تین سو اسی نظر آ رہا تھا کہ تین سو اسی لگے گا اور جیتاں بہت مشکل ہوگا وہاں سے آپ نے پل بیک کیا چلنا چاہیے اور اس مانچ میں صرف فور صرف ڈسپلن اور انجوئے کریں یہ وکٹری انڈیا کے لیے ورئینگ فیکٹر نہیں ہے کیونکہ انڈیا دیکھ رہا ہوگا کہ ایک ٹیم جو بلکل ہی سمجھ لے جس کو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی اس کا کامبینیشن صحیح نہیں ہے یہ وہ کر کے تین سو پیتالیس رنس چیز کر لیا تو انڈیاں کیمپ میں بھی تو تھوڑی سی حلچل تو مچی ہوگی سمجھ یہاں بلکل اور سب کو آئیڈیا ہے کہ پاکستان کیوں کیوں اتنی ڈینجرس ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں اوپننگ کا بھی مطلب چل رہا ہے ابھی ہمارے نیو بولر اس طرح ریدم میں نظر نہیں آئے اس پینر بھی آؤٹ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی ہم اتنی ڈینجرس ٹیم ہیں تو انڈیا کو ضرور باری کر رہے گے جب ہم جذبے سے کھیلتا ہوں تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی کبھر ہو جاتی ہیں شہین کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گا اس سے پہلے ہم بریک پر جائیں ہر ہر پرگرام میں ہمارے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں تو ایک سوال ہم دیتے ہیں آپ کو اور اس کے چار آفشنز بھی دیتے ہیں پرگرام کے آخر میں اس کا جواب بتاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیگمنٹ کیا آپ جانتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں میں جو سوال ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا پہلا آئی سی سی ورل کپ کس ٹیم نے جیتا اس کے چار آفشن ہیں انگلینڈ، آسٹیلیا، پاکستان اور بھارت اور ان میں سے کس ٹیم نے پہلا ویمن ورل کپ جیتا اس سوال کا جواب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے پرگرام کے آخری چنک میں اس وقت ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد دوبارہ آمر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ گسٹو کے سلسلے کو وہی سے شروع کریں گے جہاں سے اس سلسلہ ٹوٹ رہا ہے پاکستان کے ثابت کپتان آمر سحیل اور ثابت تیسٹ فاسبالر محمد سمی کے ساتھ بریک کے بعد ایک پرطبہ پھر جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کریں آج پاکستان کی جو چھے وقتوں کی کامیابی تھی سری لنکا کے خلاف حیدر آباد کے اس سٹیڈیم میں راجیب گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں اور اس کامیابی سے اب پاکستانی ٹیم کے حوصلے بہت بلند ہو گئے کیونکہ اگلا میچ پاکستان کا روایتی حریف بھارت کے خلاف احمد آباد میں کھیلا جائے گا آمیر اگر ہم پاکستان کی فیلڈنگ کی بات کریں آپ سمجھتے ہیں فیلڈنگ میں امپرویومنٹ آئی ہے آج اس طرح کی فیلڈنگ کی امام نے ایک کیچ بھی اچھا لیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اوور آل لیکن ایک کوسلی تو تھا جو کیچ ڈراؤپ ہوا امام کی طرف سے لیکن گراؤنڈ فیلڈنگ کافی زیادہ اچھی تھی لڑکے سارے جان مار رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ بولرز کو جو ہے ان کی پٹائی ہو رہی ہے ان سے اتنی اچھی بولنگ نہیں ہو رہی تو فیلڈنگ نے بہت ساپ دیا آج اسطہ آج اسطہ ٹیم شیپ میں آ رہی ہے اور یہی بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ یہی ٹیم جو تھی کچھ عرصہ پہلے نمبر ون تھی پھر ایک دم سے دو مہت ہاری پریشر آ گیا دیکھیں پریشر اس لیے آیا کہ کرٹیسزم بہت زیادہ ہوا ایک دم سے اور بہت زیادہ آوازیں بھی اٹھ رہی تھی کہ ٹیم میں بہت زیادہ چینجز جو ہیں وہ ہونی چاہیے ایک دو چینجز جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس کا روم ہوتا ہے لیکن اگر آپ پھول سیل چینجز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو خمیازہ بھی بھوگتنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں بھی دینا ہے اور آج کے ماچ کے بعد دیفنیٹلی پاکستان کی ٹیم اس کو پک کرنا چاہیے سمی وہی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی طرح ہو رہا ہے کہ اپتیدا میں پاکستان کی پروفارمنس اچھی نہیں دی پھر پاکستان نے ریدم گین کیا اس ورلڈ کپ میں آپ پاکستان کا ایکس فیکٹر کیا دیکھتے ہیں ایکس فیکٹر میں دیکھتا ہوں اگر آپ کہیں کہ میڈل آرڈر جس کو ہم نے بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے تو یہاں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میڈل آرڈر ابھی دونوں میچوں میں لوور میڈل آرڈر جو ہے وہ پرفارم کرتا نظر آیا آپ دیکھیں تھوڑا سا بیٹنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں پھر بولنگ میں بھی سٹرگل کر رہے ہیں لیکن میڈل آرڈر ایسی جگہ ہے جو بلکل ورلڈ کپ سے پہلے سیڈ نہیں تھا لیکن اب وہ سٹیبل لگ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے اپننگ سلوٹ پہ اور بولنگ میں تھوڑا کام کرنا ہے میڈل آرڈر سے لیکن آج بھی میڈل آرڈر میں پاکستان نے ساٹھ سنس باسٹ یا ساٹھ سنس بنائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جبکہ سری لنکا نے اس کے برقس میڈل آرڈر میں ایک سو تین گنز بنائے تو میڈل آرڈر میں ہمیں ایکسلیریٹ کرنا پڑے گا خاص طور پر بھارت کے خلاف میچ میں یا دیگر میچیں میرے خیال میں آج دنیں بڑا سنسبل کھیلیں یہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ بکٹے ایسی ہیں کہ اگر آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں یا لمبا کھیلتے ہیں تو آپ کئی نہ کئی کور کر جاتے ہیں بس اس میں کوئی شیئی کرنی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ بکٹے نہ کھویں ہمیشہ آپ کو چانسیز رہتا ہے کہ آپ بڑا ٹوٹل بھی آپ چیز کرتے ہیں سہود شکیل کیا اس میں تھوڑا سا آیٹ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کوئیشن کیا ہے کافی لوگ کے دماغ میں ہے یہ لیکن جب آپ چیز کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب آپ سکور تارگٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو رہتا ہے زیادہ مشکل ہے جب چیز کر رہے ہیں اتنی سینسیبیلیٹی دکھانا اٹ ٹائمز بیٹس من پینک کر جاتے ہیں اور غلط شوٹ مار کے آؤٹ ہو جاتے ہیں آئی ٹھنک بیلکل سہی کھیل ہیں وہی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے پچیس چوکے چھٹکے سنگل ڈیوز بہت لیئے انہوں نے آپ نے اٹھالیس اوبر میں کتنا کیا تین سو پہتالیس دس دس اور آئٹ کرنے دو اوبرز کا کتنا ہو گیا سال تو ہو گیا نا تین سو پہنسٹھ آپ اسی طریقے سے کھلتے رہیں آپ رسک فری کرکٹ کھیلیں گے تو آپ دیکھئے گا دو میچز میں آپ اس ٹوٹل کی اوپر پہنچیں گے تو تیسرے میچ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اب آپ کا چانس رہے تین سو اسی کا بھی ہو گیا آپ کو اتنی زیادہ تھروٹل پہ نہیں جانا ارام ارام سے جس ایز انٹو دس ٹورنمنٹ لیکن بھارت کا جو بولنگ اٹیک ہے آمیر دیکھیں تین تو ان کے پاس ٹاپ کے سپنر ہیں پھر ان کے پاس فاس بولز بڑے چھے ہیں بم رہا ہے سراج ہے پھر ہار دیکھ پانڈیا بھی بولنگ کر لیتا ہے تو اس بولنگ کے خلاف پاکستانی بیٹسمنوں کو کیا سٹریٹیجی اڈاپٹ کرنی ہوگی لیکن سپنرز کے اوپر سٹرائک روٹیٹ کرنا ان کے سپنرز تب جا کے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ چانس لیں ان کے خلاف جب آپ سے سنگل اور دھکا نہیں ہوتا اگر آپ کانٹینیوز لی ریگلرلی ان کے خلاف سنگل کرتے رہیں گے ڈاٹ بال زیادہ نہیں کھیلیں گے تو آپ دیکھیں گے یہی بولر آپ کو چوکے والا بھی گین دیں گے اور اگر آپ نئے گین کی اوپر وکٹ نہیں آپ کی گرتی تو جو سیکنڈ جو فرس چینج پہ جو بولرز آئیں گے وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں کہ آؤٹ کر کے دیں اپنے کپتان کو وہ چانس لیتے ہیں اور جب بولر چانس لینا شروع کرتا ہے تو بیٹسمن کو بھی چانس دیتا ہے جس طرح بیٹسمن جب چانس لیتا ہے بولر کو چانس دیتا ہے کہ آؤٹ کریں بولر بیٹسمن کو چانس دیتا ہے کہ وہ چوکہ ماریں سو صرف اور صرف میئرڈ اپروز کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے آپ ان کا بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں آج کے میچ میں اگر سمید دیکھیں تو وائٹ بالز ایکسٹرا کے رنس بہت بنیں آپ سمجھتے ہیں سری لنکا کو آئندہ آنے والے میچز میں اس پر کام کرنا ہوگا پتھی رانہ پر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا کپتان شنکا کو انہوں نے ان کو بولنگ انہوں لگائے رکھا آگلے کے وہ پٹ بھی رہتے وائٹ بالز کے بھی پانچ پانچ رنس دے رہتے ان ایکسٹرا کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کو بھی ایک کنٹرول تو کرنا پڑے گا پاکستان نے اتنے نہیں دیے جتنے سری لنکا نے تو بڑی فراخدلی سے بہت سارے ایکسٹرا دیے جہاں بالکل یہ کنٹرول کرنا پڑے گا اگر آپ سری لنکا ٹیم کے پروسپیکٹ سے دیکھیں تو دیکھیں پہلے میچ میں بھی ان کے خلاف بہت زیادہ رن بنے اور آج بھی دیکھیں تھاڑے تین سو رن چیز کرنا ہے تو ان میں تو بہت زیادہ پرابلم نظر آ رہے ہیں پھر یہ پتیرانہ کو آ کر آپ دیکھیں حالے کے لہو ہمارے بھی ہیں جو کہ اچھی بولنگ کرتے ہیں اور مثال میں ان کو کھلائیں کیونکہ تھوڑا سا سائیڈ بیز مومنٹ ارلی آن ہوتا ہے اگر نئے بول کا استعمال اچھا کریں تو اچھا ہوگا ان کی بھی امیر پتیرانہ نے جو دیا ہے وہیں سے پیکشن انہوں نے بلکل گرپ اپنی بلکل کمزور کر دی پھر آپ کے نئے بول کے اوپر دو بٹے مل جائیں پھر جو فرس یا تھر چینج کے اوپر بولر آتا ہے اس نے اور زیادہ جو فومیڈبل بنانی ہے اس سچویشن آپ کے لیے لیکن انفرسنیٹلی ان سے اس ورلڈ کپ میں ابھی تک اچھے بول نہیں ہوئے پتیرانہ سے سپریے کر رہے ہیں بول کو اور اس کے بعد دوسرے بھی جو ان کے بولر ہیں اب دیکھیں دھنن جیہا جیسا بولر جو ہے جب وہ شریلنکا میں بول کر رہا ہوتا ہے تو وہ اٹیکنگ آپشن ہے یہاں میں بول کر رہے ہیں تو بالکل آرڈنری بولر نظر آ رہے ہیں ہر اوبر میں باموری لیگ کر رہے ہیں بیٹسمنوں کے لیے آسانی بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ شریلنکا کی ٹیم بولی ہے جن کو کنڈیشنز چاہیے ان کی بولنگ کو گین کرنے کے لیے انپورچنیٹی یہ کنڈیشنز جو ہیں ان کو سوٹنگ کرنے ہیں اس سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں تو ہم نے ہر دفعہ ایک سیگمنٹ آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ آسک مرزا اقبال بیگ اور کوئی بھی سیلیبریٹی سوال پوچھتی آج دیکھتے ہیں ہم سے کون سوال کر رہے ہیں آسک مرزا اقبال بیگ میرا مرزا صاحب سے سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والا کھلاڑی کون سا ہے جی شمون عباسی صاحب مرلی دھرن نے ٹیسک کرکٹ میں بھی سب سے زیادہ وکٹے لیے اور ونڈے کرکٹ میں بھی ان کی پانچ سو تیس سے زائد وکٹے ہیں اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ان کا سسرال جو ہے وہ چینائے میں ہے اور مرلی دھرن کے جو فو فادرز ہیں انہوں نے کنفیکشنری کی ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی ہوئی ہے کینڈی میں تو مرلی دھرن اپنا نام بنا چکے ہیں اور اب ورل کپ میں وہ کومنٹری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب پرگرام کا آخری بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے آمیر سحیل اور محمد سمی سے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس کیوں بریک کے بعد ایک منطبہ پھر جوش جگادے میں آمیر سحیل اور محمد سمی کے ساتھ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں آج پاکستان نے جو میچ جیتا پاکستان نے ایک ریکارڈ بھی بنایا ورل کپ کی تاریخ کا انیس سو پچھتر سے ورل کپ شروع ہے اور اب باپ اندازہ لگانے کے ارتالیس برس ہونے کو آرہے بلکہ ارتالیس برس ہونے کو آرہے اور ہسٹری اگر ہم اس پر نظر دالے تو پاکستان نے سب سے بڑا حدف ورل کپ کی تاریخ کا یہ تیر ماہ ورل کپ ہے سب سے بڑا حدف عبور کیا ہے تین سو پیتالیس رنز چار وکٹو کے نقصان پر اس سے پہلے آئرلینڈ نے انگلینڈ کے خلاف تین سو انتیس رنز دو ہزار گیارہ کے ورل کپ میں جو کہ بھارت میں کھیلا گیا تھا بنائے تھے اور پاکستان نے آج ایک نئی تاریخ رقم کی آمیر پاکستانی ٹیم کا جو سب سے زیادہ اس نے ٹارگٹ اچیو کیا تھا دو سو پیسٹ کا تھا تو اب تین سو پیتالیس کا ٹارگٹ اچیو کرنا یقین ہے اس سے اچیومنٹ شکریہ ادا کرنا چاہیے عبداللہ شفیق کا کہ ان کو کھلایا اور مروف کیا اور چیف سیلیکٹر بھی تو وہاں موجود ہے سمیہ چیف سیلیکٹر کا انپوٹ ہوتا ہوگا کہ ٹیم کے گیارہ رکنی کھلاڑیوں کے حتمی سیلیکشن ہے آپ سیلیکٹر رہیں چیف سیلیکٹر کا انپوٹ ہوتا ہے بلکل انپوٹ ہوگا ورنہ اتنی دور جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ضرور انپوٹ ہوگا سمیہ کی بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا بابر کو اپن کروائی جا سکتی ہے عبداللہ شفیق کے ساتھ تو پھر امام کہاں جائے گا امام اللہ کہاں جائے گا بیل کو مشکل ہوگا ابھی بھی مشکل نہیں ہے اس کے لئے اب اگر اس نے اگلے میچ پر فرض کیجئے وہ رنز سکور نہیں کرتا تو it will be difficult for him to retain his place آمیر کیا کہیں گے لیکن اب امام کے پاس جو کوشن آ گیا جس طرح عبداللہ شفیق کنٹرول بیٹنگ کرتے ہیں اور کنسسٹنٹی چوکے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آئی ٹھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے امام الحق کو ان کو یاد کرانا چاہیے you are a much better player than this سعود شکیل کے بارے میں کہا گیا آج بھی اس نے دکھائی اپنی جلک کے آج تھوڑا سا مجھے تو وہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے تھے حالہ شارٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن وہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے اگر آپ اپنی وہ لیمٹس میں رہ کے کھیلیں تو آئی ٹھنک ان کے ایفریج بھی امپروو ہوگی اور اور زیادہ جو ہے ان کو کانفیڈنس آسل ہوگا آج تھوڑا سا ایجی سے نظر آ رہے تھے چالاغ پلئیر تو ہے نا سمیہ آپ تو کھیلیں ساودھ شکیل کے ساتھ جی ہم بالکل گٹسی پلئیر ہیں لیکن دیکھیں جیسے ہمارے پہ نے بات کی تو دوچھا پلئیر فرسٹریٹڈ نظر آ رہا ہے جیسے آج باولنگ میں سپیچلی ہاری سروپ کی بات کروں وکٹ نہیں ملنی تھی تھوڑا فرسٹریٹڈ تھے حالہ کہ آپ بعض اوقات احسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گیم کو انجوائے کریں اور ایکسٹر پیشن نہ لیں ٹھیک ہے وکٹ ایک تائم آتا ہے وکٹ بھی ملے گی سپور بھی ہوگا رہا تو بیٹر ٹو جوئیر گیم آج میں ایک قویشن کرنا آپ سے ابھی جب آپ نے پوچھا سمیہ سے کہ انپوٹ ہوتا ہے ساتھ جو ہیں وہ چلاک پلے رہا آپ کے موں کے اوپر نا ایک سمرک اور اس کی کوئی وجہ ہے تو ذرا بتا دیں ان کے ساتھ کھلتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کہا وہ چالاکیاں بہت کرتا ہے اس لئے مجھے ہسی آئی ہے ان سے سیکھیں ان سے تو نہیں سیکھیں یہ ان سے سیکھ سکتے ہیں اب جب واپس آ جائیں گے تو یہی لگتا ہے مجھے لیکن آمیر سعود شکلی کی صورت میں اب سلمان آگا کوئی چانس نہیں مل پا رہا کیونکہ سعود اس پرووڈ ہیمسیل دیکھیں آمیر آپ کو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن کی ضرورت ہے میڈل آرڈم اور انڈیا کو ڈس اڈوانٹیج ہے انڈیا کو بہت بڑا ڈس اڈوانٹیج ہے کیونکہ ان کے جو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ان کا نام بار بار بھول جاتا ہے اشان کشن اشان کشن ان کی جگہ نہیں بن رہی کیونکہ اتنے اکمپلش پریرز ہیں اور ان کو لانا جو ہے ان کی صرف اوپن پہ ہی جگہ بن رہی ہے تو میڈل آرڈر میں آپ کے پاس لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن اب چلتے ہیں پروگرام میں جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ جانتے ہیں جلدی سے آپ کو اس کا جواب بتا دیں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ ویمن کا جو ورلڈ کپ تھا وہ پہلا ورلڈ کپ کس ٹیم نے جیتا اور اس کا صحیح جواب ہے انگلینڈ انگلینڈ نے خواتین کا پہلا آئی سی سی ورلڈ کپ جیتا اس کے ساتھ ہی ایکسپریس نیوز کی جوشت جگہ دے کی ٹرانسپیشن اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پھر عامر سویل محمد سمی اور دیگر ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹرانسپیشن